اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک افسوسنا خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں قبلہ امیر المجاہدین پنافی خاتم نبی جن علامہ خادم حسین رزوی علیہ الرحمہ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سوفی عبد المجید رزوی صاحب جن کا وسال باکمال ہو چکا ہے اور امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی ہے ابھی یہاں سکرین پر آپ کو ویڈیو بھی نظر آری ہوگی یہ سوفی عبد المجید رزوی صاحب آسانہ آلیہ غوثیہ رزویہ زفروال شگرگاڑ کے یہ سجادہ نشید تھے اور آج ان کا وسال ہو چکا ہے اور ان کے وسالے باکمال پر امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے ان کے بیٹے کی دستار بدی بھی کی ہے اور پھر امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے جو وہاں پر تقریر کی ہے اور جو راز بتائے ہیں وہ آپ ضرور سمات کیجئے گا آخر پر آپ کو امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب کی وہ تقریر والی ویڈیو بھی مل جائے گی امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں جب بھی ختم انبوت کے حوالے سے ان کے پاس جاتا تو یہ مجھے یہی کہتے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں جہاں کہو گے جب چاہو گے میں وہاں پر کھڑا آپ کو نظر آؤں گا لیکن بیٹا یاد رکھنا کہتے ہیں مجھے تنبیہ کیا کرتے تھے کہ ختم انبوت کے معاملے میں ہلکی بات نہیں کرنی ڈٹے رہنا ہے اور ڈھیلی بات نہیں کرنی اور پھر امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے کہا کہ ابھی جو ختم انبوت کا معاملہ بنا اور ہم نے مارچ کرنا تھا فیضاباد کی طرف اور میں ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے ان سے باتجید کی سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یار میں بستر پر ہوں بیمار ہوں لیکن میرے چار پئی اٹھا کر ڈی چوک لے جانا ہو سکتا ہے ختم انبوت کا مجھ سے یہاں پر ہی کام لے لیا جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں آگے سے امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے ابھی موجود ہیں ابھی آپ ہمارے لئے دعای کریں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کر ہی واپس لوٹیں گے امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی صاحب کا وہ میں ابھی کلپ بیار بھی آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں آپ اس کو ضرور سمات فرمائیں اور جو امیر مجاہدین کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ یا یہ جانتے تھے یا ان کا لحب جانتا ہے یا اللہ کا حبیت جانتا ہے اور وہ دور کی ختم نبوت اور ناموں سے رسانت کے لیے جب بھی میں ان کے پاس آیا تو ایک بات میں سے ضرور کی پترہ ڈھلی کرنا کریں پترہ ڈھلی کرنا کریں اور میں کے سمجھتا ہوں کہ جو ان کی دعائیں ان کا محبت ان کا شفقت ان کا خلوس جو ہمارے ساتھ تھا یا میرے ساتھ تھا یا سب کے ساتھ تھا وہ اللہ زمدہ ہے جو ان کی دماغت بہت ساتھ تھیں ان کا محبت